جب میں دوبارہ ریفرش کروں گا تو اب میرے پر تین برانچز آ رہی ہوں گی مین میں دو فائلیں ہیں ڈیب میں چار فائلیں تھیں ڈیب زیرو ون میں پانچ فائلیں یعنی چار فائلیں اور ایک ڈریکٹری ہے لیکن ڈیب زیرو ٹو میں چار نہیں بلکہ پانچ فائلیں کوئی ڈریکٹری نہیں ہاں نا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا نا تو ایسے ہوا اور یہاں پر ایک مزیدار چیز جو کہ آخری ہوگی میرا خیال ہے میں کیو اے کی برانچ اور سٹیجنگ کی نہیں بنائی تھی میں نے آپ کو کہا تھا یہ پی آر ہم بنا سکتے ہیں بڑی ہی ایزی لی کہ بھائی میں کہتا ہوں بھائی یہ جو ڈیب زیرو ون میں ایک ہم نے ڈریکٹری بنائی تھی نا مجھے وہ ڈیب میں بھی تھی یہ والی یہ مجھے چاہیے ڈیب کے اندر تو میں بہت ایسی لیے ڈیک اوپر کیا لکھا ہے compare and create pull request تو میں یہاں پر click کرتے ہیں یہاں پر نا بھی کروں تو یہاں پر بھی کر سکتے ہو آپ یہاں سے بھی click کر سکتے ہو نہیں تو pull request میں جاؤ new pull request create کر لو یہاں پر آ رہا ہوں گا ڈیو پول request ان کو ignore کرتے ہیں ڈیو پول پوچھے گا کہ بھائی ہیں یہ کس سے کس میں کرنی ہے دیکھو main سے میں میں کرنی ہے ہمیں کرنی ہے ڈیو ہون سے ڈیو ٹیٹ می تو اس نے کہا ان دونوں میں صرف ایک چیز جو ہے وہ different ہے اور وہ کیا ہے اس میں یہ ڈیو پول کی ڈریکٹری کے اندر مائے کو ڈوٹ پائی ایمٹی فائل پڑی یہی انا ڈیفرنس آپ لوگوں کو پاتا ہے نا یہی ڈیفرنس تھا میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا کہ ڈیف کے اندر ڈیویلپرز کی ڈریکٹری نہیں ہے لیکن ڈیف ون میں ڈریکٹری ہے یہ وہاں چاہیے میں یہاں سے کریئیٹ پول ریکویسٹ کر دوں گا اور یہاں کچھ بھی لگ دو اپنا میسیج لگتا ہوں کہ یہ ڈیویلپرز میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے کوڈ کو ریویو کر رہا ہے نا اب اس کے لیے میں ش对و کہ آئی ہےیا آہی آہی کرییٹیڈ ڈیویلپرز ڈیریکٹری اس ڈیویلپape آئی 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 آ رہا baumیٹ ہو بتا ہے میں کوئی سمجھا ہوں گا کمپنی سے پورے پورے سٹینڈرڈ لیکھے ہوتے ہیں پچاس آہ سو سو لائنوں کے سٹینڈرڈ فارم ہوتا ہے جس کے جس کو ہم یہاں تیمپلیٹ کو کوپی کرتے ہیں اس کے اندر چینجز کرتے ہیں ڈیویلپرز کرتے ہیں ہم ذرا عام طور پر ذرا چیزیں ذرا اگنوری کر دیتے ہیں تو وہ چیزیں جاتی ہیں تو یہاں میں کلک کروں گا کریٹ پول ریکویسٹ کروں گا جب میں کلیٹ پول ریکویسٹ کروں گا تو یہ پول ریکویسٹ کریٹ ہو گئی سپوز ڈیٹ کے ابھی بڑا ایزی سا کام ہے بہترہ میں تھوڑا مشکل بھی کروں گا نیکٹ کلاس میں کہ میں خود ہی بنا رہا ہوں خود ہی کر رہا ہوں خود ہی میں نے ہی کی ہے میں آپ لوگوں سے چینجز کروالوں گا یا میں ایک اور اگاؤنٹ یوز کر لوں گا میں نے پی آر کریٹ کی سپوز ڈیٹ کے میں نے کہا اچھا ہاں چینج کیا ہے فائل چینجز دیکھ لو بھئی اچھا ہاں یہ چینج ہے ڈیویلپر کی ایک فائل پولڈر ہے اس کے اندر ایک فائل ہے جو کی ایمٹی ہے چلو ٹھیک ہے مجھے یہ چیز چاہیے تھی تو میں واپس گیا میں نے کہا یہ ٹھیک ہے مرڈ کر دو مرڈ کنفرم مرڈ جیسی کنفرم مرڈ کروں گا مرڈ ہو گئی یہ دیکھیں مرڈ لکھا پا آگیا اب ہوگا کہہ دیں میں واپس اپنی ریپوزٹری میں جاؤں گا مین میں دو فائلیں ہیں ڈیف جیرو ون میں ایک ڈریکٹری تھی جو مجھے کہاں چاہیے تھی ڈیف میں اب ڈیف میں بھی وہ آگئی ہے یہ دیکھیں ڈیف میں بھی آگئی ہے یہ وہ سکتا ہوں وہ میں آپ کو اگلی گلاس میں بتاؤں سمجھ آئی باقی چیزوں کو مکنور کرتے ہیں اچھا ایک ٹیسٹ مارتے ہیں چلے سپوز ڈیٹ سپوز ڈیٹ سپوز ڈیٹ فار اگزیمپل ابھی ایک لی آپ لوگ کو کہ میں نے کو منع کیا تھا کہ ڈیف سے ماسٹر میں نہیں جا سکتے نہ جانا چاہیے جانا چاہیے نہیں جا سکتے ہیں یہ میں کہہ دیتا ہوں جس پوز ڈیٹ کھیونی تا یہ سٹیجنگ تھا تو میں کیا کروں گا مجھے ڈیف سے یعنی سٹیجنگ سے ماسٹر میں چینجز لے کے جاء نہیں میں یہاں سے کریئیٹ پول ریکویسٹ کر دیا میں کہتا ہوں میں مجھے ڈیف سے نا ماسٹر میں جانا ہے میں میں مہین میں میں یہاں کچھ بھی لکھے دیا تو اس کی پول ریکویسٹ کروں گا میں میں بھیج دیں گا کہ ٹیسٹر اگلی دفعہ میں آپ کو پروپر میں سٹرکچر فالو کر کروں گا اور مرز کروں گا اب کیا ہوگا میرے ڈیویلپور کے اندر پڑی بھی ساری چینجز ماسٹر میں آگئی ہیں یہ دیکھیں مین کے اندر ایک ڈیویلپور کا کولڈر بھی آگیا ساری فائلیں بھی آگئی ایزی ہے نا اور اگلی چیز سمجھو کہ فور اگزیمپل لاشنی فور اگزیمپل ان کے ساتھ سرور لگے ہوئے تھے تو آپ نے جیسی ماسٹر میں یہ چینج بھیجی آٹومیٹکلی آپ کی چینج وہ لائف سرور میں چلے گی ہوگی کیسے گئی ہوگی جیسے یہ یہاں پر کوڈ مر جو کا نا جینکنز اس کو خود ہی کرے گا اور خود ہی سرور پہ ڈیپلائے بھی کرتے گا یہ کام ہم انشاءاللہ جینکنز میں کریں گی ہے اوکے بھائیو یہاں تک ہے تو یہ سارے پریکٹس نہیں کرو گے تو آپ لوگ کو سمجھ نہیں آگی اس لئے پریکٹس کرو نیکس سیشن تک آپ لوگ اپنے پریکٹس بھی کرو اپنے کنسرنس قویسٹنز لے کی آنا اور نیکس راست میں ہم اس کو پروپر طریقے سے پرائیویٹ ریپوزیٹریز میں بھی کریں گے یہ پبلک آنا پھر پرائیویٹ کریں گے پھر اس میں اس کی سیکیورٹی امپلیمنٹ کریں گے اور یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ کریں گے پھر تسکریں گے